موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ترمزی شریف سے جو پہلی روایت جنت کیسی ہوگی سیریز میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسکرابی مولا علی کرم اللہ وجوہ ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہوریں جمع ہوتی ہیں اور اپنی ایسی آواز بلند کرتی ہیں کہ مخلوق نے کبھی ویسی آواز نہیں سنی اور وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی ہم نازو نعم میں رہنے والی ہیں کبھی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی ہم اپنے شوہروں سے راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتی مبارک باد ہے اس شخص کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم اس کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے تو میرے رب نے فرمایا نا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاوگے اور یہ ہوریں بھی کون سی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بلند کرتی ہیں اور بلند کہکے ان باتوں کا برمیلہ اظہار کرتی ہیں اسی طرح جنت کی نہروں سے متعلق ایک روایت حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اسے امام ترمیزی نے جمع کیا ہے اسی باب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جنت میں پانی شہد دودھ اور شراب کے سمندر ہیں تو الفاظ کیا ہیں تو ان کے بحر ہیں ان کے سمندر ہیں اور سمندر میں تو لہرے بھی ہوتی ہیں اور ٹھاٹے بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان سمندروں میں سے پھر کیا معاملہ ہے پھر ان میں سے نہرے نکل رہی ہیں تو ان سمندروں میں سے نہرے نکل رہی ہیں اور وہ نہرے پھر جنتوں میں آئیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تین مرتبہ اللہ سے جنت مانگی جنت اس کے لئے دعا کرنے لگتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو شخص دوزق سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے دوزق اس کے لئے دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے دوزق سے بچا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیحان اور جیحان سیحان اور جیحان الفرات اور نیل یہ چار نام آپ نے لئے سیحان و جیحان و الفرات و نیل کل من انہار الجنہ یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت امام مسلم سے آتی ہے حضرت عطبہ بن غزوان سے روایت ہے کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر اگر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے ستر سال تک اس کی گہرائی تک نہ پہنچے گا اللہ کی قسم اس کو بھر دیا جائے گا اور ہمارے لئے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے بازوں کے درمیان چالیس برس کی مسافت جتنی فاصلہ ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کسرت حجوم سے بھری ہوگی حضرت ابو سعیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنتی اپنی مجلس میں پھرنے سے پہلے پہلے بہتر سیونٹی ٹو تکیوں پر تکیا کرے گا پھر اس کے بعد اس کی بی بی آئے گی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارے گی وہ اپنا چہرہ اس کے رخصار میں دیکھے گا جو آئینے سے زیادہ شفاف ہوگا اس کے ایک ادنا موٹی سے مشرق و مغرب کا درمیان روشن ہو جائے گا وہ اس کو سلام کہے گی وہ سلام کا جواب دے گا اس سے پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں اس مزید انعام سے ہوں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس پر ستر لباس ہوں گے اور اس کی پرنڈلی کا گودہ ان میں سے نظر آئے گا اس پر تاج ہوگا جس کا ادنا موٹی مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے المسنت امام احمد میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا اہل جنت سوئیں گے فرمایا سونا موت کا بھائی ہے اور اہل جنت مریں گے نہیں اس کو امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں